مرحضہ فرمائے غریقِ رودِ فنا کل اصول ہو جاتے بیدار ہے غریقِ رودِ فنا کل اصول ہو جاتے غریقِ رودِ فنا کل اصول ہو جاتے سبھی گلاب چمن میں ببول ہو جاتے غریقِ رودِ فنا کل اصول ہو جاتے سبھی گلاب چمن میں ببول ہو جاتے نبی کے بعد سقیفہ میں جتنے ڈاکو تھے علی نہ ہوتے تو یہ سب رسول ہو غریقِ رودِ فنا کل اصول ہو جاتے غریقِ رودِ فنا کل اصول ہو جاتے غریقِ رودِ فنا کل اصول ہو جاتے سبھی گلاب چمن میں ببول ہو جاتے تو سچائی بیان کرنا ہو نبی کے بعد سقیفہ میں جتنے ڈاکو تھے علی نہ ہوتے تو یہ سب رسول ہو جاتے خبر بھائی چنے غدیریوں سے نہ الجھو علی کے بارے میں نبی کے بعد سقیفہ میں جتنے ڈاکو تھے علی نہ ہوتے تو یہ سب رسول ہو جاتے غدیریوں سے نہ الجھو علی کے بارے میں غدیریوں سے نہ الجھو علی کے بارے میں بڑے بڑوں کے خیالات جانتا ہوں میں غدیریوں سے نہ الجھو علی کے بارے میں بڑے بڑوں کے خیالات جانتا ہوں میں تو میرے جنون کی تصویر کھینچنے والے تیرے شعور کی اوقات جانتا ہوں تو میرے جنون کی تصویر کھینچنے والے تیرے شعور کی اوقات جانتا ہوں میرے جنون کی تصویر کھینچنے والے تیرے شعور کی اوقات جانتا ہوں نہ آئے جس سے ولا کی خوشبو وہ نسل پھولی پھلی نہیں ہے نہ آئے جس سے ولا کی خوشبو وہ نسل پھولی پھلی نہیں ہے وہ جس کے دل میں علی نہیں ہے خدا بھی اس کا ولی نہیں نہ آئے دو مطلع ہیں نہ آئے جس سے ولا کی خوشبو وہ نسل پھولی پھلی نہیں ہے وہ جس کے دل میں علی نہیں ہے خدا بھی اس کا ولی نہیں ہے یہ کون کہتا ہے شم وحدت بشر کے گھر میں جلی نہیں ہے اگر خدا سا خدا نہیں ہے تو پھر علی سا علی یہ کون کہتا ہے شم وحدت بشر کے گھر میں جلی نہیں ہے یہ کون کہتا ہے شم وحدت بشر کے گھر میں جلی نہیں ہے اگر خدا سا خدا نہیں ہے تو پھر علی سا علی نہیں ہے آپ کی بڑی عظمت ہے آپ کا بڑا مرتبہ ہے ارے من کے موتی نکال دے دیں من کے موتی نکال دیتے ہیں ساون سنو من کے موتی نکال دیتے ہیں ہم سمندر کھنگال دیتے ہیں من کے موتی نکال دیتے ہیں ہم سمندر کھنگال دیتے ہیں یا علی آپ کے غلاموں کی عرش والے مثال دیتے ہیں من کے موتی نکال دیتے ہیں ہم سمندر کھنگال دیتے ہیں یا علی آپ کے غلاموں کی عرش والے مثال دیتے ہیں میرے دامن سے نہ اُلچھا کرو خاروں کی طرح میرے دامن سے نہ اُلچھا کرو خاروں کی طرح یہ اشارہ بھی ہے پرلطف اشاروں کی طرح میرے دامن سے نہ اُلچھا کرو خاروں کی طرح یہ اشارہ بھی ہے پرلطف اشاروں کی طرح شیخ جی سارے ستارے تو نہیں ہیں بہتر ان میں کچھ نہس بھی ہیں بغض کے مارک میرے تھکے تو نہیں تھکے تو میرے دامن سے نہ الجھا کر خالوں کی طرح میرے دامن سے نہ الجھا کر خالوں کی طرح یہ اشارہ بھی ہے پرلطف پرلطف اشاروں کی طرح شیخ جی سارے ستارے تو نہیں ہیں بہتر ان میں کچھ نہس بھی ہیں نہس بھی ہیں بغض کے ماروں کی طرح تسکرہ پوزر و سلمان کا ہوتا ہے جہاں ہم بھی کہتے ہیں صحابہ ہے صدارہ تسکرہ پوزر و سلمان کا ہوتا ہے جہاں تسکرہ پوزر و سلمان کا ہوتا ہے جہاں تسکرہ میرے دامن سے نہ الجھا کر خالوں کی طرح یہ اشارہ بھی ہے پرلطف اشاروں کی طرح شیخ جی سارے ستارے تو نہیں ہیں بہتر ان میں کچھ نیج بھی ہیں بغض کے ماروں کی طرح تسکرہ پوزر و سلمان کا ہوتا ہے جہاں ہم بھی کہتے ہیں صحابہ ہے ستاروں کی طرح جب بھی اسلام کی کشتی پہ زوال آیا ہے آلِ عمران نظر آئی کناروں کی طرح جب بھی اسلام کی کشتی پہ زوال آیا ہے آلِ عمران نظر آئی کناروں کی طرح کعبہِ سبر و رضا ڈھونڈ رہے تھے ہم لوگ دو گٹے ہاتھ نظر آئے منالوں صحابہِ سبر و رضا ڈھونڈ رہے تھے ہم لوگ دو کٹے ہاتھ نظر آئے منالوں کی طرح ملعہدہ فرمائے کہ یہ کون لکھ گیا درو دیوارو بام پر تھکے تو نہیں ہیں بلکل بلکل یہ کون لکھ گیا درو دیوارو بام پر یہ کون لکھ گیا درو دیوارو بام پر ہوتی نہیں ہے شام کبھی پشتے شام پر یہ کون لکھ گیا درو دیوارو بام پر ہوتی نہیں ہے شام کبھی پشتے شام پر روشن ہے کائنات میں صبحِ غمِ حسین لانت خدا کی شام کے باطل نظام پر ہم خلد بانٹتے ہیں تبرک کے نام بام پر ہوتی نہیں ہے شام کبھی پشتے شام پر روشن ہے کائنات میں صبحِ غمِ حسین لانت خدا کی شام کے باطل نظام پر رو کر غمِ حسین میں لے جاؤ بے عوض رو کر غمِ حسین میں لے جاؤ بے عوض ہم خلد بانٹتے ہیں تبرک کے نام بھارے کا دو شیر دو شیر دو شیر رو کر غمِ حسین میں لے جاؤ بے عوض دو شیر دو شیر پیش کرنا ہے دو شیر آپ کی سماتوں کا انتحان بھی ہے اگر اسی انداز سے آپ نے سنا جیسا انداز میں پڑھ رہا ہو انشاءاللہ دو چار شیر اور ایک شیر میں سوال ہے اور ایک شیر میں جواب ہے یہ سوال اس لیے قائم کیا گیا کہ اگر اس طرح کا سوال اس قوم کا کوئی بچہ بھی کرتا ہے تو جو جواب میں پیش کرنا ہوں اس قوم کی ماہ جواب ویسا ہی دیں گی ملائزہ فرمائے یہ قوم لگ گیا در و دیوار و بام پر ہوتی نہیں ہے شام کبھی پشتے شام پر روشن ہے کائنات میں صبح غم حسین لانت خدا کی شان کے باطل نظام پر رو کر غم حسین میں لے جاؤ بے عوض ہم خل باٹتے ہیں تبرک کے نام پر ایک روز میں نے ماں سے کہا اپنے دونوں ہاتھ ایک روز میں نے ماں سے کہا میں نے ماں سے کہا اپنے دونوں ہاتھ کھوا دوں جا کے ثانیہ حیدر کے نام پر چواب سن لے نا چواب سن لے نا اگر باطل کی گہرائیوں تک پہنچ جائے تو دعاوں سے روات دے نا ایک روز میں نے ماں سے کہا اپنے دونوں ہاتھ کٹوا دو جا کے ثانیہ حیدر کے نام پر ماں نے پلائے لے کے کہا خوش رہو مگر ماں تم کرو گے کیسے شہدہ سن لے گے ایک روز میں نے ماں سے کہا اپنے دونوں ہاتھ ایک روز میں نے ماں سے کہا اپنے دونوں ہاتھ کٹوا دوں جا کے ثانیہ حیدر کے نام پر ماں نے بنائے لے کے کہا خوش پہو مگر ماں تم کرو گے کیسے شہدہ سن کام پر موٹب کرو گے کیسے شہدہ سن کام پر غمِ حسین جو دل میں بسا نہیں سکتا تھوڑا بیدار ہوئے غمِ حسین جو دل میں بسا نہیں سکتا مصیبتوں میں کبھی مسکرانے ہی سکتا غمِ حسین جو دل میں بسا نہیں سکتا یہ محلہ حاوی پڑھلا اس محلے پر اس بات کے خیال لکھئے گا غمِ حسین جو دل میں بسا نہیں سکتا غمِ حسین جو دل میں بسا نہیں سکتا مصیبتوں میں کبھی مسکرانے ہی سکتا مصیبتوں میں کبھی مسکرانے ہی سکتا جسے حسین کی غربت پر رونا آتا ہے جسے حسین کی غربت پر رونا آتا ہے کسی غریب کا وہ دل دکھا غمِ حسین جو دل میں بسا نہیں سکتا غمِ حسین جو دل میں بسا نہیں سکتا مصیبتوں میں کبھی مسکران نہیں سکتا وہ جسے حسین کی غربت پر رونا آتا ہے کسی غریب کا وہ دل دکھا نہیں سکتا صدا خلیل کی آئی حسین تیرے سوا کوئی بھی عظمتِ کعبہ بچا نہیں سکتا غمِ حسین جو دل میں بسا نہیں سکتا مصیبتوں میں کبھی مسکران نہیں سکتا صدا خلیل کی آئی حسین تیرے سوا کوئی بھی عظمتِ کعبہ بچا نہیں سکتا علم کے سائے میں زندہ ہے چودہ صدیوں سے علم کے سائے میں زندہ ہے چودہ صدیوں سے علم کے سائے میں زندہ ہے چودہ صدیوں سے حسینیوں کو زمانہ مٹا نہیں علمِ حسین جو دل میں بسا نہیں سکتا مسیبتوں میں کبھی مسکران نہیں سکتا صدا خلیل کی آئی حسین تیرے سوا کوئی بھی عظمتِ کعبہ بچا نہیں سکتا علم کے سائے میں زندہ ہے چودہ صدیوں سے حسینیوں کو زمانہ مٹا نہیں سکتا حسین والوں کی نظروں سے گرنے والوں کو زمانہ لاکھ اٹھائے اٹھا حسین والوں کی نظروں سے گرنے والوں کو زمانہ لاکھ اٹھائے اٹھا نہیں سکتا جسے خبر نہیں ہر کون ہرمولا کیا ہے جسے خبر نہیں ہر کون ہرمولا کیا ہے کبھی حسین کی مجلس میں آ جسے خبر نہیں ہر کون ہرملا کیا ہے کبھی حسین کی مجلس میں آ نہیں سکتا وہ جس کے خون میں شامل ہے ظلم کا پانی غمِ حسین میں آنسو بہا citی وہ جس کے خون میں شامل ہے ظلم کا پانی غمِ حسین میں آنسو بہا نہیں سکتا تو پکارا پکارا عظم حسینی غرور ظلم و ستام میرا کتا ہوا سربی چکا میرا کتا ہوا سربی پکارا عظم حسینی غرور ظلم دوشن دوشن پکارا عظم حسینی دوشن جسے خبر نہیں ہر کون ہر مولا کیا ہے کبھی حسین کی مجلس میں آ نہیں سکتا وہ جس کے خون میں شامل ہے ظلم کا پانی غم حسین میں آنسو بہا نہیں سکتا پکارا عظم حسینی غرور ظلم و ستام میرا کتا ہوا سربی میرا کتا ہوا سربی چھکا نہیں سکتا یزیدیت کا ہر ایک وار خالی جائے گا حسینیت کا ہر ایک وار خالی جائے گا حسینیت کا قدم دگمگا نہیں سکتا تو یہ بولے سید سجاد آ کے ممبر پر یزید اب تجھے کوئی مجا یہ بولے سید سجاد آ کے ممبر پر یہ بولے سید سجاد آ کے ممبر پر یزید اب تجھے کوئی بچا نہیں سکتا فقط نشان قدم ہی بہت ہے غازی کے فقط نشان قدم ہی بہت ہے غازی کے فقط نشان قدم ہی بہت ہے غازی کے کوئی فرات پہ پہرہ بیٹھا نہیں سکتا تو فرات پر جمع عباس کے ہزار میں ہے کبھی یزید ترائی بچا کبھی یزید ترائی نہ سجاد نہیں سکتا فرات پر جمع عباس کے ہزار میں ہے فرات پر جمع عباس کے ہزار میں ہے کبھی یزید ترائی بچا نہیں سکتا حضرات میں نے نیا مسدس نماز کے حوالے سے کہا تھا لیکن بھائیوں کی فرمائش تیسری ہے سناب و فرزہ کے حوالے سے اور قرآن مسدس ہے حکم ہے تو دو چار بند آپ کی خدمت میں پیش کر لیتا ہوں ملاحظہ فرمالیں دیکھئے ازار اپنے گھر میں زخار بھائی اپنے محلے میں اپنے علاقے میں اپنی انجمن میں اپنے ازار خانے میں اپنی مسجد میں اپنے گروہ میں بیٹھ کر کسی کے لیے کچھ کہنا کچھ بولنا بڑا آسان لیکن ظالم کے دربار میں اس کی فوج کے سامنے اس کے سپاہیوں کے سامنے اس کے گھر میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے اس کی اوقات بتلانا یہ علی والوں کا کام ہے یا علی کے دھر کے غلاموں کا کام ہے یا زہرہ کی کنیزوں کا کام ہے ملاحظہ فرمائے کہ مدہ بزبان مندوہا بجناب فضہ ملاحظہ فرمائے کہ میں ہوں فضہ میری توقیر کو حقیر سے پوچھ میں ہوں فضہ میری توقیر کو حقیر سے پوچھ سورہ دہر کی سلجی ہوئی تفسیر سے پوچھ نہ کہنا ہے عظمت زہرہ کو کوئی کا سمجھے فضہ کو جو سمجھے زمانہ میں ہوں فضہ میری توقیر کو حقیر سے پوچھ سورہ دہر کی سلجی ہوئی تفسیر سے پوچ پوچھ قرآن سے قرآن کی جاگیر سے پوچ پوچھ قرآن سے قرآن کی جاگیر سے پوچ میری عظمت کا بھرم شبر و شبیر بے قطور خاص پوچھ قرآن سے قرآن کی جاگیر سے پوچ میری عظمت کا بھرم شبر و شبیر سے پوچ تو ساری دنیا مجھے قرآن زبان کہتی ہے میری قسمت ہے کہ زینب مجھے مان ساری دنیا مجھے قرآن زبان کہتی ہے میری قسمت ہے کہ زینب مجھے ماں کہتی ہوں بنت پیغمبر اسلام کی منظور نظر بنت پیغمبر اسلام کی منظور نظر خادمہ ہوں میں فرشتوں کو بھی ہے اس کی خبر پنجتن پاک کے سائے میں رہی شام و سہر ان کی معصوم دعاؤں کا ملا ہے یہ سمر بیدار ہو کے سن لیے گا پنجتن پاک کے سائے میں رہی شام و سہر ان کی معصوم دعاؤں کا ملا ہے یہ سمر ان کی معصوم فرشتوں کا سلام آتا ہے میری مرضی پا بھی جنت سے تاہا مفتیوں سورہ انسان میں ڈھونڈو مجھے سورہ دہر کا ایک نام سورہ دہر کا نام قرآن میں سورہ انسان ہے کہتے ہیں قرآن میں علی دکھاؤ قرآن میں زہرہ دکھاؤ قرآن میں ابباد دکھاؤ سب کچھ ہے تمہیں نظر نہیں آئے گا سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی اپنی آنکھوں میں کچھ روشنی کا ہونا ضروری ہے قرآن میں تو سب کچھ ہے قرآن میں نور موجود ہے تمہاری آنکھوں میں نور ہے ہی تو ہم کیا کریں مفتی و سورہ انسان میرے انہیں کیا ہم ان کے غلاموں ان کی کنیزوں کو تمہیں قرآن میں دکھاتے ہیں مگر دیکھو تو مفتی و سورہ انسان میں ڈھونڈ ہو مجھ کو میں نظر آؤں گی قرآن میں ڈھونڈ ہو مجھ کو مفتی و سورہ انسان میں ڈھونڈ ہو مجھ کو میں نظر آؤں گی قرآن میں ڈھونڈ ہو مجھ کو گلشنِ لولو مرجان میں ڈھونڈ ہو مجھ کو وادیِ حضرتِ عمران میں گلشنِ لولو مرجان میں ڈھونڈ ہو مجھ کو وادیِ حضرتِ عمران میں ڈھونڈ ہو مجھ کو تینِ احمد کے نگہ بان کو پالا میں نے گود میں سورِ رحمان گبھو تینِ احمد کو نگہ بان کو پالا میں گود میں سورِ رحمان کو پالا میں دنیا کا دستور یہ ہے کوئی بھی حاکم ایک ملک پا قبضہ کرتا ہے تو حضرت ہوتی ہے کہ دوسرے ملک پا بھی قبضہ کر لے دوسرے پا حکومت ہوگی چاہتا ہے کہ چوتھے پا بھی قبضہ کر لے حضرتِ پوری نہیں ہوتی آئیے منظر بدلتا بزبانِ فضا سلطنت چھوڑ کے مانگی ہے کنیزی رب سے محرم قریب ہے سلطنت چھوڑ کے مانگی ہے کنیزی رب سے کیا خبر تم کو میں کرتی تھی دعائیں کب سے خادمہ بن کے درے پاک پا آئی جب سے بڑھ گیا میری حکومت کا علاقہ خادمہ بن کے درے پاک پا آئی جب سے بڑھ گیا میری حکومت کا علاقہ تب سے چشم پینہ کو میری عرش نگاہی دے دی مجھ کو ستی قائد کونین شاہی دے دی دشمنِ آلِ نبی مجھ سے حسد رکھتے ہیں بس دو یتیم دشمنِ آلِ نبی مجھ سے حسد رکھتے ہیں سب نہیں باغِ زہرہ کے لٹے رہی فقط جلتے ہیں دشمنِ آلِ نبی مجھ سے حسد رکھتے ہیں باغِ زہرہ کے لٹے رہی فقط جلتے ہیں سب غلامانِ علی سب غلامانِ علی میرا عدب کرتے ہیں کمبر و بوزر و سلمان بہن کہتے ہیں آئے آئے سب غلامانِ علی میرا عدب کرتے ہیں کمبر و بوزر و سلمان بہن کہتے ہیں تو قدر کرتے ہیں بہت فاتح خیبر میری خیریت پوچھنے آتے ہیں پیمبار اب آخر میں تین مند دربار کا ایک منظر پیش کیا جب یزید نے شہزادی کے قتل کا حکم دیا اور جناب فضل شہزادی کی آگے آکے کھڑی ہو گئی کہ شہزادی تک پہنچنے سے پہلے میری لاش سے گزرنا اب وہاں یزید ایسے فاسق و فاجر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے التجا نہیں کیے اسے اس کی اوقات مفلائی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتی ہیں شولہِ سبر سے بچ کر تو کہاں جائے گا شولہِ سبر سے بچ کر تو کہاں جائے گا اپنے سائے سے ہی ایک روز تو گھبرائے گا چین کا سانس نہ لے پائے گا پچھتائے گا تیرا وارث ہی تیرے تخت کو ٹھبرائے گا شولہِ سبر سے بچ کر تو کہاں جائے گا اپنے سائے سے ہی ایک روز تو گھبرائے گا چین کا سانس نہ لے پائے گا پچھتائے گا تیرا وارث ہی تیرے تخت کو ٹھبرائے گا تم میرے عیسار کی ہر دل پہ حکومت ہوگی تا قیامت تیرے عجداد پہ لانا اے بینے فاہشا لانت ہو خدا کی تجھ پا اپنے گھر میں بیٹھ کے یزید پر لانت کرتے ہو نا فزہ نے اس کے دروار میں اس کے سپاہیوں کے سامنے اے بینے فاہشا لانت ہو خدا کی تجھ پا تو دراتا ہے مجھے قتل کی دھمکی دے کر ڈال دیں گے میرے قدموں میں ابھی تیرا سا دیکھ خبشی ہیں کھڑے تیغے برہنا لے کر ڈال دیں گے میرے قدموں میں ابھی تیرا سا دیکھ خبشی ہیں کھڑے تیغے برہنا لے کر تو تجھ کو دربار میں زندہ ہی چلا ٹالوں گی تیرے ہی گھر میں تیری قبر بنائے آخری بند آخری بند تو زبان فزہ آخری بند فاتح خیبر و خندق کی نمخار ہوں ہر جگہ آل پیمبر کی طرف دار ہوں حاکم شام سمجھتا ہے کہ لاچار ہوں ارے تو نہیں جانتا فولات کی دیوار ہوں حاکم شام سمجھتا ہے کہ لاچار ہوں تو نہیں جانتا فولات کی دیوار ہوں تو اب اگر نام بھی لے گا میری شہزادی کا ہشرتے کے گزانا تیری باربا آخری بند